اسلام علیکم سب سے پہلے خوش آمدیت کہہ ہوں آپ لوگ اپنے چینل کے یوکے سٹوریز میں آج جو کہان میں آپ لوگ کے لیے کر آئی ہوں یہ ایک خوف نا کہانی ہے اور اس کہانی کا عنوان ہے اور سار کوہ توہی پہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے ذات کا ایک بچ رہا تھا کاشک اپنے دستر پر بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اس نے خود کو اچھی طرح لہا میں لبے رکھا تھا بیس کا ہی در اس نے ابھی کتے پہلے ہی بن کیا تھا کیونکہ کچھ ہی دے بات کو سونا چاہتا تھا بہر بارش ہو رہی تھی موسم بہت تھانتا تھا ایسے موسم میں رات دیر تلقی جب کتابوں کا مطالعہ کرنا میں اسے بہت نظر آتا تھا اس کا ایک بھائی بھی ساتھ ہوتا تھا جس سے چھوٹا تھا اس کے والٹین بہت عرصہ پہلے ہاتھ سے نہیں تکارک کر چکے تھے اور ہائی کب بہت بیار سے پالک ہوتا تھا اور اس کی تعلیم خوچاری زکی ہوئے تھا اور وہ خود نوکری کرتا تھا اس نے کچھ پیر بھرے کتاب میں اس پر رکھی اور سکتر سوڑھانے کے بعد اپنے بھائی کے بارے میں سوشن لگا بھائی اپنے دوست کی شادی میں ایک شرکت کے لیے کیا ہوا تھا اچانک خون کی گھنٹی بچی تو وہ چونک پڑا پھر اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگانے کی بات ہیلو کہا ہیلو کاشی بھائی میں تاہیر بول رہا ہوں تاہیر نے خبرائی ہوئے لہشے میں کہا تاہیر تم اس وقت خیریت تو شید ہو کاشی نے خبرائی کر پوچھا اس نے کہا خیریت نہیں ہے بھائی میں اس وقت انتہائی مجھے میں ہوں آپ چلتی پہنچیں میں کامران کی گھر میں ہوں اور کامران کی گھر والے بارات سے گئے ہوں ہیں گھر میں میں اور کامران اکھیلے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھر میں خوش آئے ہیں اور ہم دونوں کو کبرے میں کیپ کر دیا ہے کہیں ہمیں مار نہ دیں آپ چلتی پہنچیں پلیز چلتی اس کے بعد کھن کر دیا کاشی نے چلتی سے ریسیور بھینکا پھر وہ بشلی کی تیزی سے اٹھا اس نے گرم خود چوتے اور داستانے پہنے کانوں پر مفضل لپیتا اس کے بعد انمارے سے ریبولور نکال کر چیز میں رکھ لیا گھر کو تالہ لگایا اور باہر آ گیا پھر چلتی سے اس نے موتر بائیت نکالی اور بائیت اسٹارک کر کے روانہ ہو گیا اچانک بادر سور سے کرچے بشلی کی چمک کی بکھائی دی اور بارش تیز ہو گئی کاشی نے موتر بائیت کی افتار کو کم کر دی کیونکہ تیز بارش میں موتر بائیت جلانہ اس کے لیے تہار مشکل ہو رہا تھا کامران کی کوتھی کافی بھاستے پر تھی کاشی کو اس وقت تک مہنشنے کے لیے ایسی ویران سرک پر سیکھ جاننا پڑا اس کے بارے مشروع تھا کہ وہ پوری سرارہ سے بھی سرک ہے اکثر لوگوں کو وہاں آجی ہوگری مخلوق نظر آتی ہے اور اکثر لوگوں نے مختلف نارک آوابی بھی سنی تھی کاشی کچھ دی بات اس طرح سے گزرنے لگا اس کے ذہن میں سارت نے مطالق لوگوں کی مختلف باتیں کردش کرنے لگیں لیکن یہ باتیں زیادہ دیر تک اس کے ذہن میں نہ رہی کیونکہ اس وقت اسے اپنے بھائی تحر کی بھی کرتی کاشی کچھ سوچے میں کم احتیار سے بھائی چلاتا جارہا تھا کیا جانب کچھ دور طرف کی کنارے اسے ایک شخص نظر آیا جو ہاتھ ہلا کر کے رکھنے کا اشارہ کر رہا تھا کاشی کنی بریک پر تباہ و پرہا دیا تباہی کا عیسطہ ہو گئی وہ سوچنے لگا آخر سے رکھنے والا کون ہو سکتا ہے پھر اسے خیال آیا کوئی شخص ہوگا جسے کچھ چیزی ضرورت ہوتی یہ بات بھی اس کے ذہن میں آئی کہ وہ کوئی لوتیرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس راتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ وہ کوئی پھرسرا مخلوق بھی ہو سکتی ہے کاشی کنی لگا کہ اسے رکھنا چاہیے یا نہیں وہ بستل نہیں تھا لیکن اس وقت وہ جلدی میں تھا وہ جلدہ سے کامرہ کی کوتھی تک پہنچنا جاتا تھا اگر وہ اس وقت کسی معاملے میں اُلد جاتا جو سے اپنی منزل تک پہنچنے میں دی بھی ہو سکتے تھی جس نے بائی کی رفتار مسید برہا کر تیز سے نکل جانا چاہا لیکن سارا پر موجود شخص این اس کے سامنے آ گیا کاشید کو مجھولتا ایک ہوتنے پری اس نے غور سے دکھا اسے روپنے والا ایک بورا شخص تھا اس کی لمبی سپیہ داری تھی جبکہ اس کے کپے سپیہ تھے اس نے ایک ہاتھ میں رنڈہ پکڑا ہوا تھا کیا بات ہے بابا آپ نے مجھے کیوں روکا کاشید نے پریشان لہزہ نے کہا کیا تم مجھے یہاں سے کچھ دور سکتے راستے پر چھو سکتے ہو وہاں میرا گھر ہے بورے میں کرسطار آواز نے کہا بابا اس وقت میں جلدی رہوں اگر آپ کہیں تو واقفی پر آپ کو چھوڑ دوں کاشید نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ میں پھیک رہا ہوں اور کہتے ہوں کہ واقفی میں چھوڑ آوگی بورے میں شکائیتی انداز نے کاشید سے کہا مجھے گھر جلدی پہنچتا ہے میری مدد کرو مجھے بھی ایک جگہ چلتی پہنچتا ہے بابا ماملہ بہت اہم ہے کاشید نے کہا دیکھو میں سردی میں مر سکتا ہوں تم صرف چلنے ناس میں مجھے میری خط اب پہنچا سکتے ہو پوچھ لو ماملہ تو یہ بھی اہم ہے اگر تم میری مدد نہیں کروگے تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی تمہاری مدد نہ کرے پورے نے عجیب انداز نے کہا کتنی دور جانا ہے بابا کاشید نے اس کی خالت دیکھ کر کہا یہاں سے زیادہ دور نہیں جانا پورے نے جواب دیا کاشید سوچنے لگا کہ کیا کرے ایک تاہل کا مسئلہ تھا وہ خطرناک تلیل لوگوں کی قید میں تھا جو ناظرین ان کو قتل بھی کر سکتے تھے دوسری جانت ایک ضعیف شخص کا مسئلہ تھا جس سے اگر وہ اس سر پرات میں اس کی خلق ہون جاتا تو وہ مار سکتا تھا اور اس کے دن میں سالی زندگی پوجھ رہتا کہ وہ اس کی وجہ سے مر گیا میں اسے بھی بوہے کا انداز ایتا تھا جسے وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا بلاخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد ترسل بوہے کو اس کی خط ہونے کے بعد تاہر کی طرف جائے گا اس نے بوہے سے کہا اب جلدی سے میری پیچھے بیٹھ جائیں میں پہلے آپ کو پہنچا دیتا ہوں جیتے رہو بیٹا بولے نے کہا اور بائک پر بیٹھنے لگا لیکن اس نے صحیح کہا بیٹھا نہیں جہا رہا تھا کاشیف کو کوفت اور پریشانی سہونے لگی لیکن وہ کچھ نہیں بولا بولا کچھ دیر بعد بائک پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا چلو بیٹا اس طرف کتے راستے پر گاری اتار دو بولے نے کہا تو کاشیف نے بائک آکے پرہا کر کچھ راستے پر ڈال دی اسے یہاں کچھ راستے پر گاری چلانے بہت دوشواری پیش آ رہی تھی کیچر اور کیلی میں تک وجہ سے بار بار بائک کا توازن خلاف ہو رہا تھا اس کے باوجود کاشیف آئیک کو چلاتا رہا تقریباً پندر منٹ بعد کاشیف نے پورے سے پوچھا بابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ زیادہ دور نہیں جانا ہے لیکن ہم تو کافی دور آ چکے ہیں بس اب زیادہ دور نہیں ہے میرا خر بورے نے تک سلی امیز لہجے میں کہا پھر کچھ دے بات کاشیف کو پریشانی اور کوفت ہونے لگی کیونکہ بورے کا خر آکے نہیں دے رہا تھا اسے تاہیر کا خیال بار بار پریشان کر رہا تھا بورے کو بائک پر بیٹھانے سے پہلے اس کا خیال تھا کہ پاک ساتھ منٹ میں ہی وہ بورے کو اس کے خر پہنچا دے گا اور پھر جلدہ سر تاہیر کے پاس پہنچے کی کوشش کرے گا لیکن اب تو تو 25 منٹ گزر چکے تھے بابا جی اور کتنی دور جائیں گے آپ اس نے قدر بیزاری اور پریشان خون لہجے ہے پوچھا تاہیر سب زیادہ دور نہیں ہے بورے نے ایک منار کے ساتھ جواب دیا بابا جی آپ تو شروع سے ہی یہی کہتے چلے آ رہی ہیں کہ زیادہ دور نہیں جانا ہے اور دیکھیں ہم لوگ کتنی دور آ گئے ہیں کاشک نے کہا دیکھر نہ کرو اب زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر بورے نے کہا اس کی بار سنکر کاشک بنا گیا اس نے شدیر کو سانے لگا اس نے سوچا کہ وہ بائک روکتے وہ بولے کو تار دے پھر اس نے اپنے کوستے پر کابو پاتی ہوئے نرم لہجے نے کہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ایک اور جگہ پی چلتی پہنچنا ہے آپ کا گھر تو آ نہیں رہا تم پریشان نہ ہو ہم گھر کی قریب پہنچ چکے ہیں بورے نے مطمئی لہج میں کہا اس کے بعد کاشک کو خرج رات نظر آنے لگے اس پر روک اس پر خوف خالے پا گیا لیکن اس نے خود کو خوف سے آزاد کرا لیا بس یہاں روٹ لو بورے نے کاشک سے کندے پر ہاتھ اکتے ہوئے کہا تو اس نے بائک سوٹ لی اس نے خود کو خوف ساتھا محسوس کیا پھر اس نے بودے سے کہا اچھا اب مجھے اجازت دے بھئی اتنی بھی کیا چلتی ہے زیادہ لکھو کچھ کھا پی لو ہمارے ساتھ بورے نے تکر انداز سے تکر انداز میں اس سے کہا نہیں بس اب مجھے آپ اجازت دے مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے میں پھر کبھی آپ کے پاس آؤں گا کاشک نے کہا پھر کبھی نہیں ابھی اور اسی وقت میں ساتھ آؤ بورے نے کرفت لہجے میں سے کہا اس کا انداز ایک دم ہی بدل گیا تھا دیکھئے مجھے ایک جگہ پھانچنا ہے کاشک نے قدر پریشانی لہجے میں کہا بعد میں چلے جانا پہلے ہمارے ساتھ کچھ کھا بھی دو بورے نے کہا تو کاشک کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے بورے نے ساتھ لے کر جانا ہی جاتا تھا پھر اس کے ساتھ ہی اور اس کا خون پی جائیں گے وہ کافی خوف زدہ ہو گیا تھا پھر دیس نے انہیں ہواس کو کابو میں رکھا اور بولا دیکھیں جناب اس طرح آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے اسی طرح جسی اور کی زندگی کا مسئلہ ہے اگر میں نہ پہنچا تو اسے بھی قدر پر کیا جا سکتا ہے اٹھرو اور چگ میرے ساتھ بورے نے کاشک کا ہاتھ پکڑتے لے یہ خون خوار انداز میں کہا تو کاشک کو یوں محدود ہوا جیسے کسی لوہے کے شکنچے میں اس کا ہاتھ پس گیا ہو پھر بورے نے تقریبوں میں سے خسید کیا اس سے پہلے کہ بائک کے جابی کاشک کی کا یہ کیا کر رہی ہیں آپ آپ یہ کون سا طریقہ ہے میمان نواتی کا ہمارا یہی طریقہ ہے بورے نے کہا اور کاشک کو تقریبوں میں خسید میں لگا کاشک سے بائک چھوٹنے کی بات گر گئی اور وہ بورے سے خود کو چھنھانے کی کوشش کرنے کی بابت اس کے ساتھ آگے بننے لگا کیونکہ بورے میں بہت طاقت تھی اس دیر بعد بورہ کاشک کو خندر کے اندر لے آیا یہاں ہر طرف کہہران نہیں رہا تھا بورہ کاشک کو خسید میں لے جا رہا تھا وہ کاشک کو خسید سے قریب سے آدار کروانے کی بھرکوش کوشش کر رہا تھا پھر بورہ اسے ایسے سامنے میں لے آیا جہاں کئی دیئے روشن تھے کالین بیچھے ہوئے تھے مفل گرم تھا جبکہ کالین پر ایک بوری عورت اور دو اڑھے عمر کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے تم نے آنے میں دیئے کر دی بوری عورت نے بوہر سے شکریہ کی انداز میں کہا ہاں بس سرا دے ہو گئی بورے نے سرسری انداز میں کہا پھر اس نے کافی کا ہاتھ چھوڑنے کے بارد سے کہا بیٹھ جاؤ کالین پر کاشک نے بیٹھے ہوئے کہا دیکھیں وہ میرا مسئلہ ہے بورے نے اس کی بات کا دے سخت لہلی نے کہا خاموش بیٹھے رہو پھر اس نے بورے اور دونوں آدمیوں کی طب دیکھ کر کہا یہ ہمارا مہمان ہے اس کی خوب خاطر توازہ کرو اپنی بات ختم کرنے کے بعد بورا بھی کالین پر بیٹھ گیا کاشک ان تینوں کا وقوع جائزاں دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا اندازہ تو اس نکلا بورے سے وہ لاکھر کسی نہ کسی کہاں اپنے کی کانیپن دے آیا تھا اور اب اسے یقیناً مال کیا جائے گا وہاں سے خیال ہونے کے بارے میں سوچن لگا اس نے آسکار اس کا جائزہ لیا وہ صرف دروازے سے باہر جا سکتا تھا جس سے بورا اسے دیکھ کر آیا تھا بوریا اٹھ کر اس کے قریب آ گئی پھر وہ بیٹھ گئے اور اسے خواہ سے دیکھنے لگی کاشک پوری تہاں خوف ستا ہو گیا کیا کھانا پسند کرو گے بوریاں نے پوچھا تو کاشک خبر آ گیا اور بولا جی نہیں کچھ نہیں بس میں جانا چاہتا ہوں تم نہیں جا سکتے جب تک ہم نہیں چاہیں گے تم نہیں جا سکتے پوری میں ترکھ لہجے میں کہا پتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے بوریاں نے اپنا جملہ دورایا تو کاشک نے سوچا کیا وہ پوری تہاں سے فس گیا ہے اور یہاں سے فرام ہونے کی کچھ بھی تکام ہو سکتی ہے اس نے تاہر اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچا پھر بوریاں سے بولا دیکھیں وہ میرا پھر سخت مشکل میں ہے میں نے تو بابا جی کے ساتھ نیکی کی اور انہیں یہاں تک چھوڑانے چھوڑنے آ گیا لیکن آپ تو بھائی کے ساتھ بہت پراک کر رہے ہیں کیا نوکی کا صلاح یہی ہوتا ہے بوریاں کے چہرے پر پرسرا مسکراہت تکر گئی اس نے کہا تم خوف صدق نہیں ہو جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں کاشک نے کہا پور جاؤ اسے یہ بتاؤ کہ کیا کھاؤ کہ پوریاں نے پوچھا کاشک نے سوچا کہ اب تو وہ اپنے بھائی تاہر تک ہی پہنس پائے گا اس لئے اس کی طرف سے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے ایک گہرہ سانس نے ایک بات پوریاں سے کہا جو آپ کا جو اچھا ہے ایک تلا دیں اچھا تم بیسیکل ہو پر بیٹھو میں آتے ہی پوریاں نے کہا اور اس کا کملے کے باہر چلی گئی بھائی اپنی بات آگے ورہاتے ہوئے بولا کہ جو ابھی باہر گئی ہے نا یہ میری بیوی ہے ہم لوگ بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں اس جو بوریاں کملے میں ڈاخر ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک بری تری تھی اس نے وہ کاشک کے سامنے رکھتی اس پر موجود کپڑا ہٹا دیا وہاں بہت اچھی اچھی کھانی کی چیزیں ہی رکھی تھی لو بھائی کھا لو کچھ اور کھانا چاہو تو بتا دینا بوریاں نے کہا کاشک سوشن لگا کہ اسے کچھ کھانا چاہیے یا نہیں اس پوریسرار مقرمے سے در تھا کہ وہ پوریسرار لوگ کو اُلت سے بھی کس نہ کلا دیں تو کسی بھی تہاں اس کے لیے نقصان بے ثابت ہو ہاو بھائی کیا سوشن لگے بورے کی کرکت آواز اس کے کامے سے تپر آئی تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور دیکھ گیا اس کا حق کھانے کی طرف چلا گیا اس نے تعلیم مقرم کی ایک ران اٹھا لی مقرم بری لسیز تھی پریشان اور خوف زدہ ہونے کے باورد جو پوری راند ختم کر گیا پھر بورے کے کہنے پر اس نے کچھ اور چیزیں بھی کھائیں کھانے سے فارغ ہو کر وہ بورے سے بولا اچھا اب آپ مجھے اجازت دیں اس بارش اور تفان نے کہا جاؤ گے صبح چلے جانا مورے نے کہا تفان کہا ہے بہا تو ہر کی پھول کی بارش ہو رہی ہے کاشک نے کہا نہیں اب ہر کی پھول کی بارش نہیں ہو رہی بلکہ اب تو باہر تفان آ چھپا ہے کاشک ہیڈا سے اس کی طرف سیکھتے ہو بولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ باہر تفان آ چھپا ہے بولا کوئی فرا مسکرہات برکھیل نیکی بات بولا آؤ میلے ساتھ کچھ دیر بعد وہ دونوں خندر سے باہر آئے تو باہر وقت کی تفان آیا ہوا تھا بولا کاشک کو لے کر واپس کمرے میں آ گیا اب تو کاشک کو پکر رہی ہو جو پر تھا کہ وہ برکنوں کے شکنجے میں پھس چکا ہے منہ بوہر کو کیسے پتا چلا تھا کہ بہر تفان آیا ہوا ہے کاشک نے ابھی آخری کوشش کرنے کے ارادہ کیا اب اسے یہاں سے دور جانے کی کوشش کرنی تھی پھر چندہ میں بعد اس نے دور لگا دی ابھی وہ کمدے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ کسی نے اسے پیچے سے پکر لیا اس نے قورم ہو کر دیکھا اور خوف سے لڑت اٹھا کیونکہ بولا کافی دور اپنی جگہ ہی پر بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ لمبا ہو کر کاشک کو پکر چکا تھا کہ بولے کے ہاتھ میں کاشک کو کھینچ لیا اور وہ اسی جگہ پہنچ گیا یہاں سے اٹھ کر بھاگا تھا بیٹھ جاؤ یہاں سے تم نہیں بھاگ سکتے بولے نے کر آواز میں کہا مجھے جانے دیں میرا سائی تاہر کے زندگی خطرے میں ہے کاشک نے بھویا ارتجاع تھی چپچا پہچاؤ وہ انہیں کچھ سے کہا تو کاشک پہتیا کچھ تیر بعد بھویا اور بھویا اس کے دونوں پھائی بھوٹ کھرے ہوئے بھویا تو کاشک پھری بھی کھرا تھا باقی دینوں میں اس کے پاس پہنچ چکتے تھے کہہے خوف زرم ہنہوں سے انہیں دیکھنے لگا اس کا دل تیزی سے دھرکنے لگا وہ چاروں جس انداز اس کے پاس کرتے اس سے اندازہ ہو چکا تھا پھر کسی بھی لمحے وہ چاروں خونکناک روپ بڑھر کے سر پھندھور ڈالیں گے اس نے بے استیار ادھر ادھر نظر ڈالی کہ شاید دور جانے کی صورت نظر آ جائے اس نے بھولے نے اس سے کہا اب تم آرام کرو سبح چلے جانا میں شیوق جانا چاہتا ہوں کاشک نے کہا ابھی تمہارے لئے باہر بہت خطرہ ہے آرام پر سو جاؤ بھولے نے کہا تو کاشک خیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا پھر بولا خطرہ میرے لئے ہاں تمہارے لئے خطرہ ہے میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ تم میری بات پر یقین نہیں کروگی بھولے نے کہا آپ بتائیں میں آنکہ بات پر یقین کروں گا کاشک نے جلدی سے کہا بس تم بے کی کل کو پر سو جاؤ بھولے نے قدرے کرفت لہتے میں کہا تو وہ چاروں خمدے سے بہے چلے گئے کاشک کافی دیکھ تک پوچھ بنا بیٹھا رہا اور بھولے کی بات پر خورتا رہا کیا پھر وہ کیا چھاتا ہے کیا وہ واقعی ست کہہ رہا تا کس کی بہے خطرہ ہے یہاں سے تجھے تسلیح دینے سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جن کی وقت وہ مطمئن ہو جائے اور وہ لوگ کسی بھی وقت آ کر اس کا خورت پی جائیں گے وہ بیچائیں سے کمرے میں تہلے لگائے ایمت نہیں ہو رہی تھی کہ کمرے سے باہر کا جائزہ لے وہ بھولے کا ہر نمبر ہو جانے سے رہتے اب تک خوف ستا تھا بہت دیر تک تہلنے کے بعد پل آخر وہ تھکھ کے بیٹھ گیا تہلنے کے بارے میں اس نے سوچا اب تک تو اسے اور اس کے دو کو قتل کر دیا گیا ہوگا کچھ دیر بعد بھولے کیاں کافر دیر تک وہ جاکتا رہا پھر آتے کسی بہہ ہونی کی اخوش میں سو گیا اُتھو صبح ہو گئی ہے کسی کاغ میں آوا گئی وہ ہر بڑا کر اُٹھ بیٹھا بھولے سے کری ہی بیٹھا تھا اس نے اس کو جگایا تھا آؤ میرے ساتھ موحہ دھولو اور ناشتہ کر کے چلے جانا بھولے نے اُٹھتے ہوئے کھا ہاں پھر وہ اسے لے کر ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں موحہ دھونے کا انتظام موجود تھا اس نے موحہ دھولیا اور بھولے سے واپس کمرے میں لے آیا کچھ دے بار بھولیا ناشتہ لے کر آ گئی پھر وہ اور بھولیا کمرے سے باہر چلے گئے اور کاشک ناشتہ کرنے لگا کچھ دے بار بھولیا اور بھولیا آ گئے کاشک نے چند لمحے پہلے ہی ناشتہ کیا تھا بھولیا پہ اُٹھا کر اُٹھ لے گئی بھولا کاشک پہ کلی پہتیا اور بھولا تم رات کو جہاں جانا چھاتے تھے وہاں جانا کی ضرورت نہیں ہے جی کیا مطلب میں سمجھا نہیں کاشک نے اُڑشتی ہو لیچے نے کہا بھولا بھولیا رات ہو جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ تم کہاں جا رہی ہو اور میں نے تمہیں روک دیا تو تمہیں کسی تہاں یہاں لے آیا رات کو تمہیں ساتھ ایک بڑا دھوپا ہونے والا تھا تمہیں دراصل ایک بٹھوں نے بلایا تھا بٹھوں کاشک نے اسے بیکھتیا نکلا ہاں اگر تم کچھ اور آگے جاتے تو وہ بٹھوں تمہیں اپنے ساتھ سمیت پکھر لیتی اور اگر تم اس کی کریس میں آ جاتے تو یقین وہ اب تک تمہیں مارتر تمہارا خون پی چکی ہوتی بڑھے نے کہا لیکن مجھے کا میرے بھائی نے خون کیا تھا کسی داکھوں نے ٹیٹ کر دیا ہے کاشک نے ہے دراصل کہا لیکن وہ خون ایک شیطانی چکا تھا تمہاری بھائی نہیں کیا تھا وہ خون اب تمہارا ہم سے کھر جاؤ اور داکھوں نے بھائی سے پوچھ لینا کہ کیا اس نے خون کیا تھا نہ تمہیں اس لئے تمہیں نہیں بھیج سکتا تھا کیونکہ وہ بٹھوں کسی نہ کسی طرح تمہیں کھیل لیتی اور میرے بچھوری تھی کہ میں اس کے خیرہ کچھ نہیں کر سکتا تھا مجھے معلوم تھا کہ صبح ہونے پر وہ تب چلے جائیں گے اور ایسا ہی ہوا اب اس سے زیادہ تمہیں آگے جاننے کی ضرورت نہیں ہے پورے نے کہا پھر وہ کاشک کی بائی کی طرح اشادہ کرتے ہوئے بولا اسے اُتھا لو اور دے تکر ہو کر جاؤ کیا وہ بٹھوں اور اس کے ساتھ مجھے پھر کپی نقصان تو نہیں پہنچا سکیں گے کاشک نے پوچھا نہیں وہ اب یہاں سے ہی جا چکی ہیں جیٹو اور شیطانی چکر ایک بار بھی چلا سکتے ہیں پورے نے کہا کاشک نے اپنی نوڈر سائکر اُتھا کر سراغ کی پورے سے بولا آپ کا بہت شکریہ بابا کیا آپ نے میری مدد کی کیا میں آپ سے ملنے کسی وقت آ سکتا ہوں نہیں آپ ہم تمہیں یہاں نہیں ملیں گے پورے نے جواب دیا بے گستار کرنے کے بعد کاشک نے بولے کی طرح دیکھا تو پورے نے اپنا ہاتھ اور وردائی انڈاز نے اُتھا اُپر اُتھا کرتے چہرے پر نسکراہت بھی کھیل دی تو کاشک تھی دیکھتے نسکرایا اور پھر عوانہ ہو گیا وہ سب سے پہلے کاملان کی بھر پہنچا اتنی صبح بھائی خیریت تو ہے تاہیر نے پوچھا ہاں مسئلہ ہی کچھ ایسا ہو گیا تھا کاشک نے کہا پھر اس نے تاہیر سے پوچھا کیا تمہیں راہ مجھے خون کیا تھا نہیں تو بات کیا ہے بتائیں تاہیر نے کہا کیا بات ہے بیتا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو بتاؤ کیا بات ہے کاملان کی امی کاملان کے ساتھ امدہ داخل ہوتے ہوئے بھولی تو کاشک نے سارا واقعہ بتا دیا جس کا انہوں نے حیرت کا اظہار کیا پر کس دونے کے لئے تشکر امیز کلمات بھی کہے یقینہ انہوں نے ہاں کسی اور مقلوق میں ساتھا امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ لوگ اچھی لگ ہو گی اگر کہانی اچھی لگی تو اسے لائک تر ہی شیئر کریں اور میرے چینل سے جوڑے رہنے کے لئے اسے ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ بالیک بصکرائب حسنا 對了 بس بس